اسلام علیکم تو جی دوستو میں آج آپ کو جس ٹوپٹ پہ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایمازون ایمازون سعودی ریپیا تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایمازون پہ پروڈکٹ آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ میں نے اپنا سیلر اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے انیورٹری کے اندر تو یہاں پہ ہے یہ ایڈ پروڈکٹ میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ آرہا کہ فائن یور پروڈکٹ این ایمازون کٹلوب اس کو گھر چھوڑ دیں مین پرابلم جو مجھے یہاں پہ آیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ امید ہے آپ کو بھی اس سے کافی فائدہ ہوگا پروڈکٹ ایمازون میں یہ ہے کہ میں اپنی سٹوڈی آپ کو تھوڑی سی پیگرون بتا دوں میں پاکستان میں تھا تو میں وہاں پہ یہ دراز ڈاٹ کوم پہ ساتھ کام کرتا تھا کچھ یہ کاسمیٹک بغیرہ کا اور کلوت کا تو ان کا جو سسٹم تھا وہ کچھ ڈیفرنٹ ہی تھا وہ کچھ ویریفکیشن نہیں ہے کچھ بھی جو بھی بزار سے کدھر سے بھی لے کے آپ اس میں اپلوڈ کر دیتے تھے آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جو مرسی آپ دنیا کا سامان اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں داوٹ ویریفکیشن کی ٹھیک ہے آپ اس میں ایک بار اپلوڈ کر دیں وہ آٹومٹک ہو دی ویریفائی کر کے اس کو اس پہ شو کر دیتے ہیں اپلکیشن میں لائی پروڈ ہوتا ہے لیکن ایمازون کا وہ سسٹم آلگ گئے اب میں یہاں پہ سعودی عرب میں آیا تھا یہاں پہ آکے میں نے جو آنا ایمازون کے ساتھ کوشش کر کے دو تین بار میری ریویسٹ ریجیکٹ ہوئی بار کیف جو جو ان کی ریکوائر ملتی میں ان کو پورا کرتا گیا تو دلاخر میرا اکاؤنٹ جو انہوں نے ایکٹیو کر دیا اور میرا سٹور جو ہے وہ لائیو ہو گیا اب لائیو ہونے کے بعد اگلا مرولہ تاکہ پروڈکٹ کو کیسے اس پہ شو کریں کیسے لائیو کریں تو کافی کچھ دھونے کے بعد کھینے کے بعد آخر کار میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ایمازون کے عام آدمی چھوٹا موٹر ایکسپیریس والا ٹھیک ہے وہ اتنا ایزی اس پہ کام نہیں کر سکتا سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ پروڈکٹ ایڈ کرنے کے لئے ٹھیک ہے جو میں پروڈکٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایمازون پہ اویلیبل نہیں ہے میری اپنے خود کی پروڈکٹ ہے اب میں نے اس کے اوپر کلک کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے وہ کٹیگری سلیکٹ کرتا ہے میں سمجھانے کے لئے آپ کو یہاں سے فیورٹ کی ہے میں نے موبائل فون اینڈ کمیونکیشن الیکٹرون اکسپ میں آکے ٹھیک ہے موبائل فون کی کٹیگری سلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک یہ آگے سب سے بڑا جو فنڈا ہے نا اس کا وہ یہ ہے پروڈکٹ آئی ڈی اب پروڈکٹ آئی ڈی کہاں سے لیں پروڈکٹ آئی ڈی کا مطلب ہے بار کوڈ کوئی بھی پروڈکٹ ہے موبائل ہینڈ فری پلو ٹوپس اینیٹنگ کوئی بھی چیز ہے نا جو آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو پروڈکٹ کوڈ پروڈکٹ آئی ڈی یہ مست جائیے جب تک یہ آپ نہیں لگائیں گے نا تب تک آپ کی پروڈکٹ کی ریکویسٹ ہی نہیں جائے گی تو میں نے کوشش کی تھی کچھ ایسے ادھر ادھر کے لگاؤں لیکن وہ سب ریجیکٹ ہوا یہاں پہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کا آپ کے پاس ریجسٹر ہونا ضروری ہے اس کا بار کوڈ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بار کوڈ ہے اس کا سیلیل نمبر ہے تو آپ یہاں پہ اس کی پروڈکٹ لائب کر سکتے ہیں پروڈکٹ آئی ڈی یہاں پہ لگے گی اس کے نیچے یہ پروڈکٹ جو بار کوڈ ہے ان کی کس میں آئی ہے یہ سب وہ پروڈکٹ جو بار کوڈ ہوتا ہے اس کی کس میں ہے تو یہاں پہ پروڈکٹ نیم آتا ہے آپ پروڈکٹ نیم بھی ہوئی آتا جو آپ نے بار کوڈ ریجسٹر کیا جو پروڈکٹ ریجسٹر کیا جو اس کے ساتھ رہا ہوگا وہی مینی فیکچر پروڈکٹ آپ یہ اپنی ہے تو آپ مینی فیکچر ہوں گے برانڈ نے بھی آپ اپنا ہوگا ٹھیک ہے یہ مین پیج ہے یہ آپ فل کر لیں صحیح تو باقی اس میں وہ کچھ نہیں ہے اس طرح کا یہ آفر ہے آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو اب سکپ بھی کر سکتے ہیں پرائز لکھے اپنی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگے دیکھیں یہ ایمیجز ہے جہاں پہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کی تصویریں آئیں گی تصویروں بھی ان کی اپنی ایک ٹرے ٹوکوالٹی ہے یہ بھرات بیک گرانڈ وڈی یہاں بھی ڈسکرپشن ڈسکرپشن ہے جو بھی اپنی پروڈکٹ اس کے بارے میں آپ نکھنا چاہیں ٹھیک ہے یہ ڈسکرپشن ایمیج آفر یہ سب ہو جاتا ہے مین چیز ہے وہ ہے یہ آپ کا پروڈکٹ آئی ڈی پس یہ آپ اپنی پروڈکٹ ریجسٹر کروائیں کافی سچ کے بعد پتا چلا کہ کچھ کمپنی ہیں آل ہیں جو آپ کے پروڈکٹ ہے اس کو اس کے لیے بار کوڈ پروائیڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے وہ پیسے لیتی ہیں ڈالر کے ساتھ سے کافی ویب سائٹیں آپ سرچ کریں گے تو میں تو اس متیجے پہ پہنچا ہوں کہ یعنی کہ جس طرح آپ کو بھی ادھر دوسر چیز لے کے امیزون پہ سیل کر سکتے تھے کسی دوسری جیسے دراز دردہ کرتے تھے اور کافی یہ آن لائن ہے تو ویب سائٹ وغیرہ تو ایمازون پہ ایسا بہت مشکل ہے ایمازون پہ آپ کو ایک ان کا جو پروپر وے ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا وہ ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو ٹائم بیس کرنے کے ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ اپنی پروڈکٹ ریجسٹر کروائے اس کا بار کوڈ لیں کسی اچھی سی وہ جو کمپنی ہیں بار کوڈ لیتی ہے ان سے ریجسٹر کروانے کے بعد پھر آکے آپ یہاں پہ آکے اپنی وہ پروڈکٹ سب میٹ کر سکتے ہیں سب میٹ کر سکتے ہیں سب میٹ ہونے کے بعد آکے کیا اس کا بہتا ہے ریزلٹ کے بات کی بات ہے آج دیکھ کر یہ اکنا ہی تو ٹائم وے بانے اس چینل کو سپرائب کریں تو حضید چیسی کچھ نہیں اپڈیٹ آتی ہے اس کے بارے میں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اڈیٹ کروں گا اور میں خود بھی اس میں کام کرنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں کر پا رہا یہاں تک کہ میں نے تو ایک کمپنی کا موبائل ڈبا پیکٹ خرید کر اس کے اوپر لائیو یعنی کہ ریکویسٹ سینڈ کی ہے کہ وہ اس پہ ہونے رو جائے لائیو ہو جائے کچھ چارٹر مینے لیکن ریجیکٹ ہو ہے کیونکہ وہ جس کمپنی کا ہے اس کمپنی کا آتھراز لیٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس بارکورٹ پر مل گیا سب چیز فیل اپ ہو گیا سیپ ٹوی لیکن آتھراز لیٹر چاہیے جیسے ہواوی کا آتھراز لیٹر ہونا چاہیے نوکیا کا آتھراز لیٹر ہونا چاہیے اگلی ویڈیو تک کے لیے انتظار کیجئے گا تک تک کے لیے اجازت اللہ حافظ